السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھا آگئے ہیں آئی دو میچ کھیلے گئے اور آئی ٹھیک دونوں میچ بڑے زبردست ہوئے اور ان دو میچز کے اندر جن لڑکوں کی اچھی پرفارمسز ہیں ان کے اوپر آج میں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے میچ میں جو عثمان خان نے سو کیے یہ وہ لڑکا ہے جو کراچی میں رہتا تھا دو فرس کلاس میچ کھیلے اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ان کو ان کو مطلب ڈسارڈ ہو کے یہ دبائی چلے گے اور وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ کرکٹ کھیلی اور وہاں پہ کافی عرصہ یہ رہے سٹیل ابھی رہ رہے ہیں اور وہ وہاں سے کرکٹ کھیل رہے ہیں پھر آپ نے ان کو دیکھا بھی ہوگا کہ دبائی میں جو لیگز بغیرہ ہوتی ہیں ان میں ان کا نام آتا ہے پی ایس ایل کافی عرصے سے کھیل رہے ہیں اور اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلا میچ ملتان سے کھیلے تھے تو وہاں بھی انہوں نے ایکسٹر آرڈنی کوئی جو ہے فاسٹس جو سنجری جو کر دی تھی ملتان سلطان کی طرف سے اور اس ٹورنمنٹ میں بھی وہ دو سو کر چکے ہیں ایک نائنٹی سکس پ جا رہی ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ان کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جی آپ پاکستان سے کھیل لیں آپ بڑے اچھے پلیئر ہیں میرا مشورہ عثمان خان کو یہ ہے کہ یہ غلطی کبھی بھی مت کرنا کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ نائنصافی ہوئی تھی جب آپ یہاں سے چھوڑ کے دبائی چلے گئے تھے آپ کو نہیں کرکٹ کھلائی جا رہی تھی ٹھیک ہے سیاست کی نظر ہو رہے تھے جس کی وجہ سے آپ دبائی گئے اور اب آپ کی پرفارمنس ہوئی ہے اور آپ کے اپنے لوگ یہ جو لوگ پاکستان کے پڑ گئے پیچھے کہ یہ آپ یہاں سے کھیلیں ہم آپ کو یہاں سے کھیلائیں گے دبائی سے کھیلو وہیں سے نام بنا ہے وہیں ڈیفرنٹ لیگز آپ کو ملتی ہیں ہر جگہ پہ نام آتا ہے سب سے مہین چیز یہ جب وہاں سے کھیلو گے وہاں کے ریزننسی آپ کو ریزنٹ آپ ہو جاؤ گے تو وہاں سے آپ کو پھر آئی پیل مل سکتی ہے ورنہ آپ پاکستان سے کھیلو گے آئی پیل نہیں ملے گی ٹھیک ہے نا تو آئی پیل کبھی سوچو کہ وہاں ر آئی پیل میں بھی نام آ سکتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے میچ دیکھا کہ کتنا زبردست ہوا منرو نے ایٹی فور یا ایٹی سکس رنگ کی انہوں نے جو آج ایننگ کھیلی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو کپتانی مجھے ایسا لگتی ہے رزوان کی وہ مجھے کپتانی ان کیوں کیوں اچھی نہیں لگی کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اسامہ امیر مار پہ مار کھائی جا رہا ہے سکسٹی ایٹ رنگ دیو اسامہ امیر نے نو ٹاؤ پورے ٹورنمنٹ میں بڑی زبردست ب آلنگ کر رہا ہے لیکن آج کے میچ میں اتنے زیادہ اس نے رنس دے دی ہے کہ اس کی رنس کی وجہ سے بھی ملتان کی ٹیم جو ہے وہ ہاری ہے میرا کہننے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی منرو کا ہیمسٹرنگ اڑاوا تھا اس سے بھاگا نہیں جا رہا آپ نے دیکھا وہ صرف چھکے چوکوں کی گرگٹ کھیلنا تھا بس تو بھائی افتخار کہاں تھا افتخار سے گین کرواتے ہیں نا آف سم سے باہر وہ گین کرتا نہ ڈاؤن دوگٹ نکل کے ایکسٹرہ کور منرو مار سکتا تھ تھا نہ وہ کٹ شورٹس مار سکتا تھا ٹھیک ہے وہ لوڈی نہیں ڈال پا رہا اپنی ٹانگ کی اوپر تو اس سے بال کروانی چاہیے تھی وہ کئی نہ کئی آف سم سے باہر اگر افتخار بال کرتا وہ کئی نہ کئی میڈ وگٹ مارنے کی کوشش کرتا جس طریقے سے وہ فاس بول اور اسامہ میر کو مار رہا تھا اس سے ٹاپ پیج لگنے کے چانسز ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ جی شاید افتخار کو مارنا لگتی لگ سکتی تھی لیکن ایک ایک سوچ میں ایک چیز آتی ہے کہ جب افتخار بال کرے گا تو بال آوے جائے گا اس سے اس کے چانسز ہو سکتے وہ چانس بالکل نہیں لیا پھر اس کے بعد لاسٹ آور میں دو بولوں پہ سات رنچ چاہیے میڈ آف اوپر لیا ہوا ہے باہر سفریدی نے اتنا شور کر رہا تھا بھائی جب آپ نے میڈ آف اوپر لیا ہوا ہے پھر آپ کا تھرڈ مین بھی اوپر ہے فائن لیک بھی اوپر ہے تو ظاہر سے بات آپ کی پوری کوشش یہی ہوگی نا کہ میں ویڈن سٹم بولنگ کروں ورنہ ادھر ادھر تھوڑی س چوک ہو جائے گا ایتھرڈ میں بھی ہو جائے گا اور آپ نے میڈ آف اوپر لیا ہوا ہے تو یہ فیلڈ آپ کو چینج کرنی چاہیے تھی آپ کو میڈ آف پیچھے لینا چاہیے تھا ٹھیک ہے کپتان سے توڑا ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اگر یورکر کرنے کی کوشش کی تھی وہ یورکر نہیں ہوئی تو وہیں سے ماتوسین نے اوپر اٹھا دیا کیونکہ میڈ آف اوپر تھا تو یہ بھی کئی نہ کئی غلطی جو ہے وہ رزوان سے ہوئی ہے دوسرے میچ کی بات کرتے ہیں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں دو تین دن سے میچ آخری آخری آخر میں جا رہے ہیں جا رہے ہیں بڑے زبردست میچز ہو رہے ہیں دوسرے میچ کی بات کرتے ہیں دوسرے میچ میں لاہور کلندر نے پہلے بیٹنگ کی اور 166 رنس کی ہے لاہور کلندر نے عبداللہ شفیق نے 50 رنس کی ایننگ کھیلی آج ٹھیک ہے فخر زمان نہیں کھیلے کوئی پتہ نہیں چل ان کو ایزی کا مسئلہ ہے یا کیا وجہ ہے کیوں ان کو ریسٹ کرایا گیا کوئی پتہ نہیں شاہین آج پھر سکندر رزا اور ڈیویڈ ویزے سے اوپر آئے ٹھیک ہے پچھلے میچز میں ڈسکس یہ ہو رہی تھی کہ بھائی شاہین ان دونوں سے اوپر کیوں آ رہا ہے کیونکہ شاہین سے رنس نہیں ہو رہے تھے آج بھی شاہین ان سے اوپر آیا آج شاہین سے رنس ہوگے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ میری اپنی سوچ ہے کہ میں مجھے نہیں پتا دوسرے کرکٹرز کیا ٹی وی چینلز میں بیٹھ کے بولیں گے میری اپنی سوچ اب میں یہ نہیں بولوں گا کہ شاہین آج صحیح آیا کیونکہ اس نے رنس کر دی میں آج بھی بولوں گا شاہین غلط آیا کیونکہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا شاہین غلط آیا کیونکہ ڈیویڈ ویزر سکندر کو آنا چاہیی تھا اگر آج رنس کر دی میں یہ نہیں بولوں گا کہ آج صحیح آیا آج بھی غلط آیا ٹھیک ہے اس نے رنس کر دی ہے ٹھیک ہے لیکن غلط آیا ایک چیز اور شاہین نے بھی آج پچاس کی ہے اس نے بھی یوں ٹھیک ہے موں پہ انگلی رکھ دی بھائی مجھے ایک چیز بتاؤ یہ عامر جمال ہو گیا یہ شاہین ہو گیا ٹھیک ہے یہ عبد عبداللہ شفیق صاحب نے شاہید ایک کیچ پکڑا تھا اس پر یوں کر دیا تھا بھائی یہ کیا کرنا چاہ رہے ہو مطلب یہ تصویریں اپنی سوشل میڈیا میں لگوانا چاہ رہے ہو سوشل میڈیا کی اپنی ویلیو بنوانا چاہ رہے ہو کیا بنوانا چاہ رہے ہو مجھے سمجھ نہیں آ رہی زیادہ سمجھاؤ تو سہی لوگوں کو بھائی کرکٹ کے اوپر فوکس کرو یہ کیا سلسلہ شروع کر دی ہے کوئی پچاس کر رہا ہے کوئی آؤٹ کر رہا ہے تو یہ ان انگلی کس کو دکھا رہے ہو کیا ٹیم منیجمنٹ کے جو لوگ ہیں آپ کے ان کو دکھا رہے ہو یا ٹی وی چینلز پہ اتنے کرکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو دکھا رہے ہو اگر جو ٹی وی چینلز بھی بیٹھے ہو ان کو کسی کے دکھا رہے ہو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی صرف تعریفیں ہوں گی آپ کی صرف تعریفیں کیے جائیں گی اس کے بغیر اس کے علاوہ آپ پہ کرکٹسزم نہیں ہوگا کیونکہ آپ کیوں آپ لوگ سارے آسمانوں سے اترے ہو بھائی جتنے بھی کرکٹرز ٹی وی چینلز پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ساب سے بات کرتے ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ فلانے نے اچھی کرکٹ نہیں کھیلی فلانا اوپر کیوں آیا فلانا نے گندی بولنگ کی فلانے کو اس نمبر بھی کیوں بھیجا ٹھیک ہے فلانے نے کیچ کیوں چھوڑا تو اگر وہ ٹی وی چینلز پہ سارے کرکٹرز بیٹھ کے یہ بات کرے تو کیا غلط اسکس کر رہے ہیں مطلب آپ لوگ کو کیا تکلیف ہے کہ ٹی وی چینلز میں ہمارے گیز کوئی بات نہیں ہونی چا چاہیے سوشل میڈیا میں ہمارے گیز کوئی بات نہیں ہونی چاہیے یا آپ ان کے خلاف ہیں یا آپ ٹی مینجمنٹ کے خلاف ہیں ان کے خلاف تو اب ہو نہیں سکتے کیونکہ آپ چوبیس گھنٹے ان کے ساتھ ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ لوگ سب ٹی وی چینلز والوں کے خلاف ہو سوشل میڈیا والوں کو خلاف ہو کیا ہوا اس کے بعد شاہین صاحب نے پچاس کیا یوں کیا اس کے بعد میچ مروادی اس نے سولہ رن دیئے سر آپ نے آپ نے میچ ہروا دی آج سولہ رن دے کے سوش شکیل نے دو چوکے ل گا ہے اس کے بعد وسیم جونئر نے لاز بول پر چار رن چاہیے تھے ہنڈر پرسنٹ مجھے ڈاؤٹ تھا کہ شاہین جو ہے چوکہ کھا لے گا کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہین چاہے نیا بول کر رہا ہے چاہے پرانا بول کر رہا ہے شاہین کو آگے شوق ہے بول کرنے کا مجھے بہت اچھے طریقے سے آئیڈیا تھا اگر اس کا یورکر نہیں ہوا تو اس کا بول ہوف ولی ہو جائے گا اور وسیم جونئر صاحب بلے گھما لیتے ہیں وہ اس نے صرف بلہ گھما لیتے ہیں اس نے یہ تھوڑی دیکھنا تھا گیند کدھر ہے سلو ون ہے تیز ہے کیا ہے اب وہ ایک بیٹس میر نے بلہ گھمانا ہے اور آپ اس کے ریڈار میں دے رہے ہو تو بھائی چھکا تو لگ نہیں ہے نا یار مطلب زمان خان آپ کا سپیشلس اس نے ہروا دی ہے شویب ملک سے چوکہ کھا کے اس کی جگہ آپ نے آج اور کی آپ نے بھی چودہ رن چاہید آپ نے سوڑہ رن دے دی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی پرفارمنس پر فوکس کریں آپ کی پرفارمنس بالکل صحیح نہیں ہو ر دو اوور زمان سے کروائے جانداد سے آپ نے چار اوور کروا دی ہے کیوں کروائے میری سمجھ سے با رہا ہے کہ اس سے چار اوور کروائے ٹھیک ہے دو اوور کیے لیکن زمان کے تو چار اوور بنتے ہیں اس نے تو دو اوور میں سے دس رن دیئے ہوئے تھے تو بات یہ ہے کہ آپ سے غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے ٹیم آپ کی ہاری سو شکیل آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی ہے اس نے یہ بتایا کہ بھائی میرے پر چھاب مند لگاؤں میں صرف ٹیسٹ کرکٹ کا پلئے نہیں ہوں میں وائیڈ بول کرکٹ بھی کھیل سکتا ہوں ہاں یہ ہے کہ وہ اوپنر کھیل رہا ہے اپنی کوئٹا کے لیٹیٹر کے حساب سے جو پرفارمنس دے رہا ہے بہت اچھی دے رہا ہے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی ٹی ٹونٹی میں اس کو سلیک کیا جا وہ بہت د بہت دور کی جو ہے جو ہے وہ بات ہے خواجہ نافے نے چھپیس ستائیس رن کی ہے مشکل میں تھے زائد سے بہت ان کے بھائی ایک ایک ایکسپیریس بھی نہیں ہے ڈومیسٹک کرکٹ کا ایسے ہی وہ سیکھیں گے اسی طرح ہی وہ اپنی بیٹنگ کر کر کے مشکل کنڈیشن میں سیکھیں گے کہ رنس جو ہے وہ کس طریقے سے کرنا ہے تو آج کے میچ بڑے زبردست ہوئے کراچی کنگز اب بالکل ٹورنمنٹ سے باہر ہو گیا ایک میچ ہے چاہے وہ جیت بھی جائے ٹورنمنٹ سے ب بار ہو گیا اس میں وہ نہیں آسکتا اور لاورکل اندر بھی نہیں آسکتا اپنا بہت بہت خیر کی گا اللہ حافظ